بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں عمران شہر ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں برائیٹ گروپ ایلاسی اوفیشل یوٹیوب چینل جیسے کہ دوستو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام سبسکرائبرز اور تمام ویورز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری چینل کو لائک کیا اور سبسکرائب کیا بہت بہت ان کا شکریہ جیسا کہ آپ سب حضرات کو پتا ہے کہ میں عضرباجن باکو کے حوالے سے ہی معلوماتی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو اسی موضوع پر آج بھی مجبوراً بہت سے اپنے دوستوں کے بارسکرائب پر میسیج آئے اور انہی کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانا جا رہا ہوں کیونکہ آج سنڈے تھا اور آف تھا تو میں گھر پہ ہی تھا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک ایک کو میسیج کرنے سے یا ریپلائی کرنے سے یا کال کر کے بتانے سے میں اپنے تمام ویورز کو ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اور اسی میں انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں تو دوستوں ویڈیو بنانے سے پہلے میں وہ اپنے تمام دوستوں سے ریپیسٹ کرتا ہوں جنہوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک ہزیلی پہنچ سکیں جیسے کہ دوستوں میں نے آج سے دو دن پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ یہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں اور بزنس کی بہت سے اپورچنٹیز ہیں اسی حوالے سے میری دوستوں نے ویڈیو دیکھی اور مجھے بہت سے میسیج آئے ہیں وہ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور کون کون سے دوست یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں کچھ چھوٹی انویسٹ والے ہیں کچھ بڑے بزنسمن کرنا چاہتے ہیں یہ کے پاس کافی زیادہ پیسی ہیں اور بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو چھوٹے بزنسمن ہیں اور چھوٹا بزنس آپ کس طرقے سے یہاں پہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ چھوٹا بزنس آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک اوصل لے سکتے ہیں یہاں آپ چھوٹا سا ایک لیسٹورن بنا سکتے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی شاپ بنا سکتے ہیں جس کے اندر پاکستانی پروڈیکٹ ہو سکتی ہے گورنمنٹس کے مطلق بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی جس کا آپ کو تجربہ ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں یہ چھوٹے بزنسمن کے لئے ہیں اور ان سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں یہ جو چھوٹے بزنسمن ہیں ان کے سب سے نوروں میں سب سے یہ بتاتا چاہتا ہوں آپ ان لوگوں سے بچتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں فراڈ سے مین ہے کہ یہاں پہ ایک کانسٹینس ہے جب پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے لوکلز بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب وہ یہاں پہ آئیں ان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ان کو ایک کمپنی ریجیسٹ کروانی پڑتی ہے جس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کسی بھی سروس پروائیڈ کسی کی بھی سروس لے سکتے ہیں اس میں اتنے پیسے خرچ نہیں ہوتے لیکن اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کونسی کانسٹینسی آپ کو سروس پروائیڈ کرتی ہے اور وہ اپنی سروس کے ہی آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی ریجیسٹ کراتے ہیں اس کے بعد جب آپ کی کمپنی ریجیسٹ ہو جاتی ہے آفٹر آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو بزنس کے لئے آپ جہاں پہ جیسے ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی جو آپ نے گھر لینا ہے رنٹ پہ یا کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں تو یہاں بھی بھی اسی طرح عظلی میں مقلیت کہتے ہیں اس کو تو آپ ان سے گھر دیکھتے ہیں ہوسٹل دیکھتے ہیں شاپس دیکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں آپ کو پسند آتا ہے تو آپ ان سے بارگنگ کرتے ہیں کہ اتنا کرایا ہے اس کا ہزار بھی ہو سکتا ہے پانچ سو بھی ہو سکتا ہے دوستو تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر جن دوستوں نے یہاں پہ ہوسٹل لینے ہیں تو یہاں پہ ہوسٹل کا منز ہوتا ہے کہ یہاں بیڈنز میں گھر بنے بنائی ہوتے ہیں اور ٹوٹل ہی فرنش ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک مہینے کا رنٹ دینا ہوتا ہے اور آپ نے اس کے اندر اپنا انٹر ہو جانا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ انٹر ہونے موسیقی ہو جاتی ہے مالک سے باط کا لیتے ہیں تو یہاں کنپنی کے ڈاکومنٹس لوکتوکنٹس پرрاب یہاں آپ پاسپورٹھ لے جاتے ہیں واپس شوز 2019 اور سکمکنری کے جانگے ہیں واپس کے منز میں جتے ہیں ایک سالا کو بھی Metropolitan دو سالا کو بھی کراleneی ہیں تو آپ subtle مالک سے بنوز میں جنس کو دل میں آپ woدر شختns کرتے ہیں اور کنپنی کے نام پر آپ بینتیں شروعی جاتے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی آپ کو دوستوں بات بتاتا جاؤں یہاں پر بہت سے سمال بزنسمن میرے دوست ہیں جن کو میں بچانتا بھی ہوں ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے وہ فراڈ کس طرح ہوتا ہے کیونکہ کچھ دوست یہاں پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سامان جو ہم نے اس کے اندر لگائے ہیں ہوسٹل کے مطلب بتا رہا ہوں یہ آپ کو یہ آپ کے ذیب میں ہوں چاہیے یہاں پر لگا لگا سامان آپ کو مل جاتا ہے اور کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس بزنس کو سیل کر رہے ہیں تو آپ ہمیں دس ہزار ڈالر دے دیں یا پانچ ہزار ڈالر دے دیں تو یہ میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کتن نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ٹوٹل فرنش چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت ہی اگر جس ہوسٹر میں نا چیز نہیں ہوں اگر آپ نے خالی اپارمنٹ لیا ہے تو یہ بہت ایزی وے ہے یہاں پر بہت بڑے بزار ہیں آپ وہاں سے چیپ لی خود بچیز کر سکتے ہیں بجائے کہ کسی ایجنٹ کے تھوڑ سے آپ کہتا ہے کہ دس ہزار ڈالر گا یہ تو آپ اس کو بائن کریں تو میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب یہاں پر آئیں تو کسی سے اس طرح کی چیز مت بائن کریں کہ آپ ڈریکٹ دس ہزار ڈالر کی ہیں پانچ ہزار کوئی بھی کہہ سکتا آپ کو چھوٹا بزنس کے لئے تو یہ تو ہوگی اس کے حوالے سے بات ہے اور سب سے پہلے میں اپنے دو مام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو سمال بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس میں بھی پاکستان میں دس لاکھ ہو یا پندر لاکھ ہو اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسرے ملک میں جا کے ان پیسوں سے پیسے کمائیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ حضرات مت آئیں اور اپنا پیسہ یہاں پر مت برباد کریں کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف دس ہزار منات ہی ہے یعنی پاکستانی دس لاکھ ہی ہے اور آپ یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو اگر اس کے بعد آپ کا یہ بزنس نہیں چلتا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا یعنی یہاں پہ اگر آپ کے پاس دس لاکھ ربیا ہے تو آپ کی بیگ پہ بھی اتنا ہی آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تب آپ یہاں پہ کچھ کام کر سکتے ہیں سروائیب کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو چھوٹی سی اور بات بتاتا جاؤں میرے بہت سے دوستوں کے ساتھ بہت سے جانے والے جو بعد میں پریشان ہو گئے ہیں ان کے ساتھ سیم ایسے ہی ہوا تھا انہوں نے یہاں پہ بزنس لیا حتی کہ اس کی مالیت تھی دوہزار منات سمتی اور ان سے دس دس ہزار ڈالر لے لئے گئے بیچاروں سے وہ پریشان ہو گئے اور آگے ان سے اتنا پرافرڈ نہیں ہوا اور بیچارے پریشان ہو کے واپس آ جاتے ہیں یعنی کچھ یہاں پہ ایسے دوست ہیں کچھ ایسے بندیں ہیں کچھ ایسے ایجنٹس ہیں سکائیڈنس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے اور وہ جا کے یا اپنے ملک میں جا کہتے ہیں کہ باکو میں بہت سے لوگ فراڈ کرتے ہیں بہت سے کام اس طرح ہو جاتے ہیں تو میں ان دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس بزنس میں پیسہ انویس کریں جس کا آپ کو تجربہ ہے جو آپ اپنے ملک میں ایکسپیرنس تھا اس کا تب آپ کامیاب ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا صاحب کو دوستوں کو بتاتا چلوں یہ چھوٹے بزنس میں کے لئے بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنی نئے ویڈیو میں بڑے بزنس میں کے لئے بھی بتاؤں گا کہ آپ بزنس کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ بزنس کریں گے تو آپ کو یہاں کی تی آر سی ملے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ بزنس کرنے کے لئے ظاہر باتیں آپ کو رول کو فالو کرنا پڑے گا جو بھی یعنی کہ امیگریشن کے رولز ہوتے ہیں آپ کو فالو کرنا پڑے گا ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جہاں کی بھی گورنمنٹ ہوگی ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا دوستو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں میں ریجو کرش کروں گا اپنے ان دوستوں سے کہ جو بھی یہاں پہ بزنس کرنے کے لئے آنا چاہتا ہے یہ میری ویڈیو جو تھی وہ سمال بزنس کے لئے تھے اس میں ریشنر بھی ہو سکتے ہیں کار واش بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑا آپ کارٹنرز کا بھی کام کر سکتا ہے بہت سی یعنی کہ یہاں پہ کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن کام وہ ہی کریں جس میں آپ کو ایکسپیرنس ہے اگر آپ دوسرا کو کام کرتے ہیں کوئی آپ کو یہ کہہ لیتا کہ آپ یہ کام کر لیں اس میں بہت سی پرافٹ ہے آپ اتنا پیسہ انویسٹ کر دیں تو اس میں آپ کو لاؤس ہوگا میں تو یہ ہی چاہوں گا کہ آپ ایسے فراڈیوں سے بچیں جو آپ کو اس طرح کے مشورت دے دیں تو اس لئے کہ یہ تو میری آج کی ویڈیو جو تھی وہ سمال بزنس بین کے لئے تھی تو ان سے پہلے یہ ویڈیو اپنے ختم کرنے سے پہلے میں ایک رویسٹ کرتا ہوں رویسٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں آنے سے پہلے آپ ایک مہینے کے اندر اندر کوئی بزنس نہ کریں کوئی بھی ایجنٹ کوئی بھی آپ کو سروس پروائیڈ کرنے والا ادارہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ لوکل بھی ہو سکتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ فارنل ہی یہاں پہ آپ کو سروس پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ ان سے جو بھی وہ آپ سے معلومت لے لیتے ہیں لینے کے بعد آپ اپنے دس دوستوں سے اور بھی ملیں ان سے بھی پوچھیں کہ بھئی میں پیسہ انویسٹ کرنے جا رہا ہوں آئیں اس میں مجھے کچھ بچ سکتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں پہ صحیح ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بدوست آپ کو فراڈ کر رہے ہیں جھوڑ بھو رہے ہیں کس طرح کی ڈلیل کے لیے تو آپ یہاں پہ آئیں رہیں سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگے آپ کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے کچھ پروفٹ ہو سکتا ہے تو آپ بعد میں اس میں پیسہ انویسٹ کریں اس سے پہلے آپ کتن ہی کسی کو کوئی پیسہ بھی نہ دیں اور نہ ہی کسی اپنے بزنس میں پیسہ انویسٹ کریں اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا نیکس انشاءاللہ ویڈیو میں اپنے بڑے بزنس مین کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں اور بزنس میں کیا کے آپ کے سامنے آپ کو انفرمیشن انشاءاللہ دوں گا اس کے ساتھ اجاز جاتا ہوں عمنا شہزاد اللہ حافظ